پرانے اہدرامہ میں سے ہسکیل نبی کی کتاب ہسکیل نبی کا صحیفہ اس کا بائیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت سے لے کر تیتیسویں آیات کے آخر تک پاکلام میں سے تلاوت کو سنیں گے قدعون کے کلام میں سے پرانے اہدرامہ میں سے ہسکیل نبی کا صحیفہ اور اس کا بائیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت سے لے کر اس کی سواری اس کی اکتیسویں آیت کے آخر تک قدعون کے پاکلام میں سے پڑھیں گے تیتیس آیات نہیں اس کی اکتیس آیات ہیں ہسکیل نبی کا صحیفہ اس کا بائیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک یعنی باب کی آخر تک قدعون کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے قدعون کے کلام میں لکھا ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آب بھی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا بس میں نے اپنا کہر ان پر نازل کیا اور اپنے غزب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان ہی کے سروں پر لائیا خداون خدا فرماتا ہے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہماری برکت کے لیے ہو آمین میرے جیزو آج خداون کے کلام میں سے جس موضوع کو جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خداون تلاش کرتا ہے خداون کیا کرتا ہے اور کس بات کو ہم سیکھیں گے کہ خداون کس کو تلاش کرتا ہے خداون تلاش کرتا ہے کہ کوئی فصیل بنائے اور رکھنا میں خداون کے سامنے کھڑا ہو آج کے کلام میں سے چند بنیادی باتوں کو سیکھیں گے جس پر آج کل بہت کم زور دیا جاتا ہے اور خداون کا بندہ ہسکیل نبی بھی اس کتاب کے اندر یعنی اپنے صحیفہ کے اندر جو خدا رول کچھ کی ہدایت سے اس نے لکھا وہ اس صحیفہ کے اندر بھی انہی باتوں پر زور دیتا ہے بائیسویں باب جب خداون کے کلام میں ہسکیل نبی کے صحیفہ بائیسویں باب کو ہم پڑھتے ہیں تو خداون کا بندہ اس باب کے اندر قوم بنی اسرائل کے جو جرائم ہیں لفظ جرم نہیں بلکہ جرائم ہے کیونکہ جرم ایک نہیں بلکہ بہت سے تھے اس لیے خداون کا بندہ ہسکیل اسرائل کے لوگوں کے جرائم کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ دے اگر تم اپنی گناہ علودہ فطرت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو یاد رکھو کہ خداون پاک کرنے والی بھٹی ہے خداون پاک کرنے والی کیا ہے آگ کی بھٹی ہے جس میں سے جب آگ میں کوئی چیز گزاری جائے اگر اس میں تنکے ڈالے جائیں تو آگ انہیں بسم کر دیتی ہے سونا یا کوئی اچھی دھات اس میں ڈالی جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے اس کی میل اتر جاتی ہے خداون کا بندہ کہتا ہے کہ یرشلم کے لوگوں میں جو جرائم موجود ہیں خداون ان کو پاک کرنے والی بھٹی کی معنی ان کو پاک کرے گا وہ اسرائیل کے سرداروں کے گناہوں پر بھی بات کرتا ہے کہ اسرائیل کے جو سردار یعنی ان کے بادشاہ ان کے بڑے مذہبی لیڈر خداون کا بندہ ان کے گناہوں پر بھی بات کرتا ہے اور پھر آخر میں خداون کا بندہ خداون کے کلام میں رول قدس کی ادایت سے کہتا ہے کہ میں نے تلاش کی میں نے ڈھونڈا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے جو کیا بنائے دوسری بات دکھی ہے کہ اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ کہ میں اسے ویران نہ کروں فصیل جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو گھروں کے باہر جو دیوار بنائی جاتی ہے یہ دیوار ہمیں بینونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے یہ دیوار ہمارے پردے کا باعث ہوتی ہے اور یہاں پر لفظ جو فصیل آیا ہے پرانے زمانہ میں اور آج کے ہمارے ملک میں جب ہمارے ملک میں جو پڑوسی ملک ہیں جس میں افغان سان ہے اور اس کے ساتھ ایران ہے اور انڈیا ہے اس کو ایک بارڈر کی صورت دی گئی ہے پہشت دن میں میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر اس قدر زیادہ بلند ہے اس دو چیزیں وہاں سے نظر آتی ہیں ایک تو دیوار چین اور دوسری یہ چمکتی چیز جو نیچے نظر آتی ہے وہ یہ بارڈر ہی ہے اور فصیل کیوں بنائی جاتی ہے تاکہ بیرونی خطرات سے محفوظ جا سکے پرانے زمانہ میں لوگ اپنے شہروں کو محفوظ کرنے جب قوم بن اسرائیل وہاں پر پہنچی تو بہت بڑی دیوار تھی اس شہر کے چوگر تو انہوں نے خداون کا نام لیا نرسنگ پھونکے نارے لگائے اور وہ دیوار خداون نے ان کے آگے زیر کر دی اور وہ دیوار جب گر گئی خداون کا نام لینے سے اور نرسنگ وں یہ کام فصیل یا دیوار ہماری لیے کرتی ہے کہ وہ ہمیں دشمنوں سے بچاتی ہے لیکن خداون کا بندہ حس کی علم اس صحیفہ کے اندر اس باب بائیسویں باب کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ خداون تلاش کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو کہ فصیل بنائیں جو کہ کیا بنائیں فصیل بنائیں اور خداون تلاش کرتا ہے کہ جو فصیل بنی ہوئی ہے اور اس میں جو رکھنا یا سراخ ہو چکا ہے کوئی شخص اس میں کھڑا ہو تاکہ خداون انہیں ہلاک نہ کرے میرے عزیزو خداون کا بندہ خدا کے روح کی ہدایت سے اس بات کو بتاتا ہے کہ خداون دیوار جو ہے یہ ہمیں بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے اور ایک ایماندار کی زندگی میں سب سے بڑا بیرونی خطرہ جو آج کے دور میں ہے وہ عبلیس ہے وہ کون ہے جی عبلیس جب وہ زندگیوں میں آتا ہے نقصان پنچانے کیلئے تو وہ تب آتا ہے جب کسی زندگی کے چوگرد فصیل یا دیوار نہ ہو اور یہ دیوار یہ دعا دعا کے وسیلہ سے اور خدا کی رفاقت کے وسیلہ سے میں ملتی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بڑا مسیح گھر میں پیدا ہوں میرے گھر میں تو شاید ٹیلی ویجن چلتا ہے جس پر ہر وقت خدا کی ستائش ہوتی رہتی ہے یاد رکھیں وہ سب چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی جب تک آپ کا اپنا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط نہیں اور جب آپ خود دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کی وسیلہ سے آپ کے خاندان اور آپ کی زندگی کے قد خدا ایک فصیل کو بنا دیتا ہے ایک دیوار کو بنا دیتا ہے جو کہ ابلیس کو آپ اور آپ کے خاندان پر حملہ کرنے سے روک دی ہے خدا تلاش کرتا ہے آج خدا زندگیوں میں آج خدا خاندان میں تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہو خاندان میں سے جو میرے نام کو لیتا ہو کوئی ایک ہو جو دعا کرتا ہو لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خاندانوں کے خاندان خدا ان سے دور ہیں ہم دنیاوی کاموں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں ہم دنیاوی چیزوں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ہم چھٹی لے سکتے ہیں لیکن خدا خدا ان کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فصیل ہماری زندگی میں نہیں ہوتی تو پھر ابلیس ہمیں شکار کر لیتا ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ خدا ان تلاش کرتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی دیوار بنائے ایک اماندار کی زندگی میں یہ دیوار دعاوں کے وسیلہ سے بنتی ہے اور دوسری بات جس کے لیے خدا ان تلاش کرتا ہے وہ یہ کہ کوئی رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں تاکہ میں کیا نہ کروں اسے آج خاندانوں میں دعا گو زندگیاں بہت کم ہیں جو اپنے خاندان کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کا بندہ ایوب نبی وہ اپنے بچوں کو جمع کیا کرتا تھا اور جمع کر کے وہ ان کے لیے قربانی گزرانتہ تھا اور کلام میں لکھا کہ قربانی کس بات کی گزرانتہ تھا کہ شاید میرے بچوں نے کوئی گناہ کیا ہو شاید انہوں نے خدا ان کے خلاف کوئی بات کہی ہو جب وہ قربانی گزرانتہ تو خدا منت سے منت کرتا کہ خدا من میرے بچوں کے گناہ اور غلطی جو ہے اسے تو معاف کرنا میرے ساتھ نکال لئے عیوب نبی کی کتاب زبور کی کتاب سے پہلے ہم اس کتاب کو خدا منت کے کلام میں دیکھتے ہیں عیوب نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکال لئے گا عیوب نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اس کے اندر ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ عیوب ایک راسباز شخص اور پہلے باب کی چوتھی اور پانچویں آیت خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ وہ کیسے اپنے خاندان کے لئے رکھنا میں خدا منت کے سامنے کھڑا ہوتا تاکہ خدا منت اس کو یا اس کے خاندان کو برباد نہ کرے عیوب نمی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت خدا ان کی کلام میں لکھا ہے اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو عیوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور سب کو سویرے اٹھ کر ان سموں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھایا کرتا تھا کیونکہ عیوب کہتا تھا کیا کہتا تھا سنیں شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو عیوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا وہ رکھنا میں خداون کے سامنے کھڑا ہو جاتا تاکہ خداون انہیں برباد نہ کرے آج ہمارے بچے ہماری نسل شاید بہت سی جو بہنیں بیٹے ان کے شہر وہ خدا سے دور ہیں لیکن آپ اپنے خاندان کے لیے آپ اپنے شہر اپنے بچوں کے لیے رکھنا میں اس سراخ میں جو اس فصیل میں ہو چکا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے اس رکھنا میں کھڑے ہو کر خداون سے درخواست کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ خداون انہیں برباد کرے اور اس قوم کی اس کے جرائم کی بات کرتا ہے کہ اس میں اب کوئی بھی ایسا نہیں بچا جو خداون کے سامنے کھڑا ہو سکے میرے جیزو ہم گناہ گار ہیں ہر روز خداون کا مدد پالوس یہ کہتا ہے کہ ہئے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں گناہ میرے بدن میں بسا ہوا ہے جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے یہ تو ایک انسان کی قدر ہے یہ تو ایک انسان کی بات ہے کہ وہ ارادہ کر کے بھی نیکی نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی اس حضل کناہ کرے میں اور آپ جو خداون کے لوگ ہیں ہم فصیل کے محافظ ہیں ہم کیا ہیں جی فصیل کے یہ فصیل یہ شیل جو ہمارے خاندانوں کے چوگید خداون نے باندھ رکھی ہے وہ اکثر بہت سے لوگ جب دعا کرتے بڑی اچھی مجھے بات لگتی ہے کہ وہ دعا میں کہتے کہ خداون تو اپنی حفاظتی بار کو ہمارے چوگید رکھ حفاظتی بار خداون میں ہمارے چوگید رکھی ہوتی ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی مرگی کو اس کے بچوں کو دیکھا ہو تو مرگی جب کوئی کوئی چیل آتی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے پڑوں کے نیچے چھپا لیتی ہے لیکن کچھ شرارتی بچے چوزے ایسے بھی ہوتے جو اس کی پڑوں سے نکل کر باہر جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ پرندہ وہ جانور انہیں اٹھا کر لے جاتا ہے خداون نے اپنی حفاظتی بار ہمارے گرد ہمارے خوشی خوشی میں اتنی تیز چلاتے ہیں خداون نے تو حفاظتی بار بنا رکھی ہے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں لیکن ہم شاید بہت سے لوگ نشا کر کے ایسے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں کہ ہم اس بار میں سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے کیوں کیونکہ اس ہم جو اولاد والے ہیں ہم جو خاندانوں والے ہیں یاد رکھیں کہ ہم فصیل کے محافظ ہیں اور ایک محافظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جدید اسلحہ اس کو اپنے پاس رکھے محافظ کیا رکھے اپنے پاس ایسا نہ ہو کہ ہم سوچے کہ میں تو بڑا محافظ ہوں برباد نہ ہو ہمارے خاندان میں ویرانی نہ ہمارے خاندان میں برباد نہ اور وہ محافظ جو ہم ہیں ہم کوئی بندوقیں چلانے والے محافظ نہیں بلکہ ہم ابلیس سے لڑنے والے محافظ ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کا شیطان کا مقابلہ کرو وہ کیا ہوگا تم سے بھاگ جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ابلیس کو بھانے کی بجائے ہم خود باگ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی پریشانی آئی اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے والد اپنی والدہ کے لیے ہم دعا نہیں کر پاتے اور ہم اس رکھنا میں اس سراخ میں کھڑے نہیں ہو پاتے کیوں کیونکہ ہم جدید اسلحہ سے لیس نہیں ہوتے کلام میں سے ہم ایک ہی بات کو جانتے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے بس ہم نے اسی بات کو سیکھا ہے لیکن دعا میں جو میرے سامنے آئے اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس سے مانگیں گے تو ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا اگر مانگیں تو شرمندہ نہیں کرتا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں اور ہم سوچتے ہمیں کچھ ملا نہیں یاد رکھیں وہ دعائیں کبھی حضرت کیلئے خدا ان کے زور میں درخواست کرنی ہے خدا ان کے کلام میں جب ہم دانیل نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں نبوکت نظر بادشاہ کی شہر پر گوھر کرتے ہیں یہ شہر یشوہ کی کتاب میں جس کا ذکر ہے یہ ایسے شہر تھے جن کے چوگرد فصیل یا دیوار بنی تھی اور دیواریں اتنی موٹی تھی موٹی ہوا کرتی تھی کہ ایک وقت میں دو رت جو ہیں وہ اس دیوار کی اوپر کٹھے چل سکتے تھے اتنی موٹی دیواریں وہ بنی ہوئی تھی یرو شہر کے لیے خدا ان کے کلام میں لکھا جب لوگوں نے زوردار نارے لگائے انہوں نے خدا یہوہ کا نام لیا انہوں نے نرسنگے پھونکے تو وہ اتنی موٹی دیوار جو ہے وہ بھی ان کے سامنے گر گئی اور زیر ہو گئی خدا ان کے کلام میں خدا ان کے نام میں اتنی طاقت ہے اور نبوکت نظر بادشاہ جب ہم بیلتش نظر بادشاہ کے شہر پر گوھر کرتے ہیں تو اس کے شہر میں بھی جو دیوار تھی وہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے خادموں کے ساتھ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ میں خاری کے اندر مصروف تھا تو دیوار کے اندر وہ جگہ جہاں سے شہر میں پانی آتا تھا دشمنوں نے اس جگہ سے ان پر حملہ کر دیا ہم یہ نہ سوچیں کہ شاید میں صبح اٹھ کر دعا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لئے بہت ہے ہر وقت ان کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو فصیل کے محافظوں کے عبلیس آ کر اس فصیل کو توڑ کر ان لوگوں پر حملہ نہ کر دے کیسے ہم فصیل کے اندر اچھے محافظ بن سکتے ہیں خدا ان کے کلام میں اس بات کیلئے بھی بتایا گیا ہے محر ساتھ نکال لیے گا مقدس پالوس رسول کا افسیوں کے نام کا خط اور اس کا چھٹا باب نئے اہدامہ میں سے مقدس پالوس رسول باب اور اس کی چودہ آیت سے اس کی سولویں آیات تک خدا ان کے کلام میں دیکھیں گے افسیوں چھے باب اس کی چودہ آیت سے سولہ آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس کر کیا کر کے سچائی سے اپنی کمر اور راست سبازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں سلاتی خوش خبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور سترمی آیت بھی پڑھنا چاہوں گا اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح کرو ایک اچھا محافظ جو ہے وہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اس کے خاندان میں اس کے کلیسیہ میں اس کے گرانہ میں کیا پریشانی آنے والی ہے وہ جاگنے والا شخص ہر وقت خدا ان سے دعا کرتا رہتا ہے اور اس کے دعا کرنے اور جاگنے کے وسیلہ سے ابلیس خاندان پر حملہ نہیں کر پاتا سب سے پہلی بات کہ سچائی سے اپنی کمر کس کر سچائی سے کیا کر کہ اپنی کمر کس کر فوجیوں میں جب یونی فارم وہ پہنتے ہیں تو یونی فارم میں ان کی شیٹ ہوتی ہے اور ان کی پینٹ ہوتی ہے بھائی سمسون پینٹ کی اوپر کیا پہنتے ہیں بیلٹ پہنتے ہیں اور اگر فوجی بیلٹ نہیں پہنے گا تو وہ رائیفل اٹھا کر بھاگ نہیں سکتا کیونکہ شاید اس کی جو پینٹ ہے وہ گر جائے گی اور شاید وہ دشمن پر حملہ نہیں کر سکے گا اور اسی طرح ایک ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہم فصیل کی محافظت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے خاندان کے چوگد بار بنی ہے ہمیں اپنی کمر کو سچائی سے کسنا ہے کس سے کسنا ہے یہ بیلٹ جس کو ہم نے روحانی طور پر پہننا ہے یہ سچائی ہونی چاہیے اور ایک ہی سچ ہے اور وہ سچ یسو مسیح اور کلام میں لکھا ہے مسیح اسو نے کہا راہ حق اور زندگی کون ہے میں ہوں سچائی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر میں ابلی سے اپنے خاندان کے لئے لڑ رہا ہوں اگر میں اسے جنگ کر رہا ہوں تو میں ایک سچائی کو جانتا ہوں ایک سچ سے واقف ہوں اور وہ یسو مسیح ہے جو میرے ساتھ ہے بلکہ وہ مجھ سے دو قدم آگے ہے اور وہ ابلی سے لڑے گا اگر آپ یسو سے واقف نہیں تو کبھی بھی آپ ابلی سے لڑ نہیں سکتے اور دوسری بات لکھا ہے راست بازی کا بکتر راست بازی کا کیا بکتر جو ہے خداون کے کلام میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بکتر جو ہے یہ آنے والے جو حملے ہیں جو ہمارے دل پر ہو سکتے ہیں بکتر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو سینہ بن جو پرانے وقتوں میں جب فوجی لڑتے تھے تو لوہے کا سینہ بن وہ اپنے سینے پر پہنتے تھے تاکہ کوئی بھی نیزہ یا تلوار ان پر حملہ نہ کرنے پائے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم نے لڑنے جانا ہے تو سچائی یعنی مسیح یسو ہم اس سے واقف ہوں کیونکہ اگر ابلی سے لڑنے گئے ہیں اور اگر بچے میں کوئی بری روح آگئی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں یاد رکھیں اگر آپ یسو سے خود واقف نہیں اور آپ اس کا نام لے کر اس کو حکم دیں گے تو کلام میں یہ بھی لکھا ہے امال کی کتاب میں کہ سکوہ قائن کے بیٹے انہوں نے یسو کے نام سے ایک بدرو گرفتہ اسے حکم دیا کہ اس بدرو کو کہا کہ اس میں سے نکل جا اور کلام میں لکھا ہے کہ بدرو ان پر جھپڑ پڑی انہوں نے کہا ہم پترس کو بھی جانتے ہیں ہم پالوس سے بھی واقف ہے تم کون ہو اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ یسو سے واقف نہیں تھے یسو کا نام انہوں نے لیا کلام میں لکھا ہے ان بدرو نے انہیں ادموا کر دیا اور ننگا کر دیا کیونکہ وہ سچائی سے واقف نہیں تھے اگر ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ابلی سے تو ہم خود یسو سے اور سچائی سے واقف ہوں اور دوسری بات یہ کہ راستباز بھی ہوں کیا ہوں جی دوسری بات راستبازی کا بکتر راستبازی دل جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے زبان سے یسو یسو ہو لیکن دل میں کچھ اور ہو تو یاد رکھیں ابلیس ہم پر حملہ کر کے ہمیں نقصان پنچائے گا اور یاد رکھیں جب بھی ابلیس کسی زندگی پر کسی خاندان پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ان کے دلوں کو خدا سے دور کرتا ہے سب سے پہلے کس کو دور کرتا ہے لوگ کی کنینے دیلیں نہیں کرتا پا اس سب چر چاندوں راستبازی جب ہم اس کو نہیں اپنائے ہوئے ہوتے تو ابلیس ہمارے دلوں کو کلاہ میں لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لعباز ہے کبھی کپڑے ساف نہیں تھے کبھی کپڑے اسری نہیں تھے کبھی دل نہیں کیا کبھی نیند پوری نہیں ہوئی کبھی کام کرنے یہ سب چیزیں دل میں سے نکلتی ہیں اور دماغ کے ذریعہ سے ہمارے جسم کیوں کنٹرول کرتی ہیں کلام ملکہ ہے اور راستبازی کا بکتر لگا لیں تاکہ ابلیس آپ کے اور میرے دل پر حملہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ دوسروں کے لئے دعا کرنے جائیں اور خود خدا کا انکار کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں تیسری بات پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتیں پہن کر کیا پہن کر جی اب بھائی سمسون ہی بیٹھے ہیں فوجی ہیں وہ بھائی کہیں گے آج میں آگے پاؤں سب سب کچھ میرے کوئی پوچھنے بھائی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے یونی فارم میں کیا ہوتا ہے وہ لمبے لمبے بوٹ فوجیوں کے بوٹ ہم چاہتے ہیں یہ سردیوں میں ہمارے پاس وہ بوٹ ہوں کیونکہ ہم سردی سے بچ سکتے ہیں جب ایک فوجی یونی فارم میں ہو اور اس کے پاؤں میں جوتے نہ ہو تو وہ پرخطر راستوں میں جا نہیں سکتا جب ہم اپنے خاندان کے لئے خداون کے سامنے جاتے ہیں کہ خداون میرے ساتھ ہو میں نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہماری زندگی میں یہ چیز بھی موجود ہونی چاہیے کہ ہمارے قدم بری راہ پر نہ جائیں ہمارے قدم محفوظ رہیں کلاب میں لکھا ہے کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے کون سی صلح کی خوشخبری کے جوتے خدا کے ساتھ ہماری صلح بھی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ امان سب کچھ ہی رکھتے ہیں لیکن صلح ہو ہی نہیں یعنی اسم اسی کو قبول ہی نہیں کیا دل میں بھی سب کچھ کیا بفتسمہ لیا ہی نہیں اس کے حکم کا پورا ہی نہیں کیا اس کے ذمہ داریوں کا پورا نہیں کیا صلح اس کے ساتھ ہو ہی نہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھا کر دشمن پر حملہ کر دیں گے ایسا فوجی شاید وہ دس قدم چل سکتا ہے لیکن وہ جس نے اپنے پاؤں میں جوتے پراپر جوتے پہنے ہوں وہ بہت زیادہ چل سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایمان میں ہم قدم تو بڑھاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم تھک جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس صلح کی خوشخبری کے جوتے نہیں ہوتے چوتھی بات کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کی سپر ایمان کی کیا سپر اس کو ہم کہتے ہیں شیلڈ یہ پرانے زمانہ میں اگر آپ دیکھیں فلموں میں یا ڈراموں میں تو وہ فوجی جب چلتے تھے تو ان کے بازو میں ایک شیلڈ ہوا کرتی تھی ایک طرف سے وہ تلوار سے لڑ رہے ہوتے تھے اور اس طرف سے کوئی تیر آ رہا ہے تو وہ اپنے اس بازو کے ساتھ اس شیلڈ کے وسیلہ سے اسے روکتے تھے اور کیا ہوتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ جنگ میں فاتح ہوتے تھے یہ شیلڈ ہماری زندگی میں ضروری ہے ایک ہاتھ میں بائبل ہو اور دوسرے ہاتھ میں پبلیس پر حملہ کریں لیکن ہمارے پیچھے جو ہمارا خاندان ہے وہ بھی دعائیں کریں تاکہ یہاں سے جو حملہ ہو رہا ہے دانی طرف سے بائیں طرف سے جو حملہ ہو رہا ہے اس سے ہم محفوظ رہ سکیں اکثر اوقات گھر میں ایک شخص تو دعا کرنے والا ہوتا ہے لیکن پیچھے اس کے دعائیں کرنے والے لوگ نہیں ہوتے اور ہوتا کیا ہے کہ حملے سیتا سیتا وہ ناکام ہو جاتا ہے اس لیے وہ اپنے خاندان کے لیے رکھنا میں کھڑا نہیں ہو پاتا پانچوی بات کلام علیکہ ہے نجات کا خود فوجی کے یونی فارم میں اس کا ہیلمٹ وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے اور ہم موٹروے پر سفر کریں ہائیوے پر سفر کریں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہیلمٹ پہنے کیونکہ ہیلمٹ پہنے سے ہمارا سر جو ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے یاد رکھیں دل کے بعد ابلی سب سے زیادہ جس چیز پر حملہ کرتا ہے وہ ہمارا ذہن ہے وہ ہمارے ذہن کو ہی حلا دیتا ہے ہماری سوچوں کو ہی پلٹا دیتا ہے ہم جو اپنے خاندان کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم اتنے بدل ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی میں کلہ ہی دعا کرنے ایک آر دنی اور میں بھی نہیں کرنی کلام علیکہ ہے نجات کا خود آپ اس بات کو جانے کہ اگر کوئی آتا ہے اس دعا میں بیٹھتا ہے تو بڑی اچھی بات کو نہیں آتا تو آپ نجات یہ آفتا ہے اس ہیلمٹ کو نجات کی اس خود کو اپنے سر پر پہن لے اپنے ذہن کو کور کریں تاکہ ابلیس آپ کو اور آپ کے گھرانہ کو نقصان نہ پنچائے اور چھٹی بات خدا ان کے کلام میں لکھی ہے اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ بھی لے لو چھٹی بات کیا ہے روح کی تلوار جو کیا ہے خدا کا کلام نہ ہو اور کلام کے مطابق نہ ہو تو پھر گھرانے کے گرد جو حفاظتی وار لگیا وہ بھی گر جائے گی اور ابلیس بھی عملہ کر دے گا یہی کوشش ایوب نبی کے واقعے میں ملتی ہے کہ ابلیس نے کی اس نے خداون سے کہا کہ وہ ایسے ہی اماندار نہیں اے خداون تو نے اپنی بار حفاظت کی بار جو ہے اس کے چگد قائم کا رکھی ہے اگر تو اس کو ہٹا دے تو وہ تیری تکفیر کرے گا کلام میں لکھا ہے خدا نے بار ہٹا دی کیا کی اور کہا جا تجھے اجازت ہے جا کر جو مرضی کر لے لیکن اس کی زبان کو نقصان نہیں پنچانا اس کے بچے مر گئے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے خدا کی تکفیر کر مال مغیشی گربار سب کچھ لٹ گیا جسم پھوڑوں سے بڑھ گیا بار ہٹ گئی لیکن جو کلام دل میں تھا جو روح کی تلوار اس کے پاس تھی جب بیوی نے کہا کہ اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا خدا کی تکفیر اور کرو اور کیا کر جا مر جا تو اس نے کہا کہ کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں یہ باتیں ہمیں خداوند کے کلام سے سننے اور سیکھنے کو ملتی ہیں جو روح کی تلوار ہے کہ اگر خداوند میں رہتوے سکھ ہیں تو پھر دکھ بھی ہیں اور پھر اس نے یہ کہا بڑی خوبصورت آیت ہے جب اس کے بچے مر گئے کہ خداوند نے دیا خداوند نے لیا اس کا نام کیا ہو یہ بات ہمیں خداوند کے کلام سے سیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھویں اور آخری بات جو افسیوں کے خط کے اندر لکھی ہے کہ روح میں دعا اور منت بھی کرتے رہو کیا کرتے روح میں صرف یہ نہیں کہ جب ابلیس کے ساتھ سامنا ہو جائے جب بچے کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے جب گھر میں کوئی پریشانی آ جائے وہ تو ہی دعا کرنی ہے ہر وقت کلام علی کا ہے کہ روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور جاگتے رہو سب اکستوں کے واسطے بلا ناگہ کیا کیا کرو دعا کیا کرو پھر ہم فصیل کو بنانے والے اور اس کو قائم کرنے والے ہوں گے اور رکھنا میں ہم کھڑے ہو سکیں گے یہ رکھنا جو ہے یہ ابلیس کو ہمارے خاندان میں آنے کا موقع دیتا ہے جب تھوڑی وقت کے لیے ہم اس رکھنا کو کھلا رہنے دے اور ہم اس میں کھڑے نہ ہو تو یاد رکھیں پھر ابلیس ایسا خاندان میں آتا ہے کہ زندگیاں خداون سے دور ہو جاتی ہیں اور خداون کا انکار کر دیتی ہیں اگر ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم دعا گو ہیں بڑی اچھی بات ہے اکثر لوگ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کلام نہیں پڑتے کلام اگر آپ نہیں پڑیں گے تو میرے جیسے تو یاد رکھیں آپ ابلیس پر حملہ نہیں کر سکیں گے دعا ہمیں ابلیس کے حملوں سے بچا تو لیتی ہے لیکن اگر ہم نے اس کو شکست دینی اور اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں خداون کے کلام کو بھی پڑھنا پڑے گا اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سنے ضرور تاکہ خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہو اور آپ اور میں ہم بھی خداون کے بندہ دعوت کی ماند کہنے والے ہوں کہ میں نے تیرے کلام کو کیا کر لیا اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں ناز کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں خادمین اس میں شامل ہیں سب سے زیادہ کہ میں نے اتنے لوگوں کو ببتس میں دے دیئے میں نے اتنے لوگوں کو بچا لیا اتنے لوگ میرے وسیلہ سے مسیح کے پاس آگئے لیکن اپنا خاندان جو ہے وہ خدا سے دور ہوتا ہے وجہ کیا کہ ہم دوسروں کے لیے تو برکت کا باعث ہوتے ہیں لیکن اپنے خاندان کے لیے فصیل ہم تعمیر نہیں کر رہے ہوتے ہم اس رکھرہ میں جو فصیل میں پڑ چکا ہوتا ہے ہم اس میں کھڑے نہیں ہوتے ہمیں جاگتے رہنے کی اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم خداون کے گھر میں آتے ہیں ہم خادمین ایلڈ سبان ایماندار جس قدر زیادہ ہم خداون کے گھر میں آئیں گے یاد رکھیں ابلیس اس قدر زیادہ ہمارے خاندان پر حملے کرے گا تاکہ وہ ہماری طاقت کو کام کر سکے تاکہ وہ ہمیں ایمان میں کمزور کر سکے لیکن ہمیں اپنے خاندان کے لیے فصیل میں رکھنا میں خداون کے سامنے کھڑا ہونا ہے تاکہ خداون ویرانی کو نہ لے کر آئے تاکہ خداون اپنے کہر کو نازل نہ کرے اور کلام میں لکھا ہے خداون کہتا ہے میں ان کی روش کو میں کن کو ان کی روش کہتے ہیں عادت کو خداون کہتا ہے میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لائیا اکثر ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں اکثر ہم اپنے خاندان کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے اکثر ہم اپنے بچوں کے لیے خداون کے ذور میں نہیں جاتے یہ ہماری عادت بن چکی ہے ایک قوم ہوتے ہوئے اماندار کلی سے ہوتے ہوئے ہماری عادت بن چکی ہے کلام ملک ہے خداوند کہتا ہے میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لائیا خداوند خدا فرماتا ہے اپنی عادت کو تبدیل کریں وہ روایتی دعائیں جو آج تک ہم اپنے گھر کے لیے اپنے خاندان کے لیے کرتے آئے اپنے ان الفاظ کو اپنی اس عادت کو بدلتے ہوئے تبدیل کریں اور خداوند کے سامنے آئیں اور کہیں کہیں خداوند میں اپنے خاندان کے لیے تیرے حضور میں ہوں اگر آپ خاندان میں ایک سربراہ ہیں تو اپنے خاندان کے لیے دعا کریں اگر ایک بیٹا یا بیٹی ہے آپ کے والدین دعا نہیں کرتے ان کے لیے خداوند کے حضور میں آئیں اور دعا کریں ضرور ہے کہ خداوند ویرانی کو خاندانوں میں نہ لائے گا ضرور ہے کہ خداوند اپنے کہر کو نازل نہیں کرے گا ان خاندانوں میں جو خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے حضور میں اپنے گھرانوں کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں آمین